بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی بلاخر جس چیز کا انتظار تھا آپ سب لوگوں کو وہ انتظار ختم ہو چکا ہے انجینئر محمد علی مرزا پر جو حملہ ہوا اس حوالے سے ایک بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے انجینئر محمد علی مرزا کا بیان سب کو سننا تھا مجھے خود انتظار تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں اصل واقعہ تو ان کے موسے ہی ہم سنیں گے البتہ انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیو تو ڈال دی ہے وہ دو گھنٹے کی ویڈیو ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ ایک تو کچھ لوگ ایسے ہیں ہم میں کہ وہ انجینئر محمد علی مرزا کا مو نہیں دیکھنا چاہتے وہ کہتے کہ جناب ہمارے علمان ہیں مفتیان کرام نے تو ہمیں منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے ان کو سننا ہی نہیں ہے اور دوسرا طبقہ ایسا ہے جو ان کو سنتا ہے یا سننا چاہتا ہے یا سننا پسند کرتے ہیں بہت زیادہ لیکن ان کے پاس ایکچولی اتنا ٹائم نہیں ہوتا دو گھنٹے فری ٹائم نکالنا دن کے اندر مشکل ہوتا ہے رات کو وہ ویڈیو سنتے ہیں تو میں آپ کے سامنے اپ ڈیٹ رکھ دیتا ہوں آٹھ سے دس منٹ میں کہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے جو پہلی بات کہی اپنے ویڈیو کے آغاز میں کہ یہ ویڈیو میں اس لیے نہیں بنا رہا کہ جناب میں مظلوم ہوں میرے ساتھ ظلم ہوا ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میں انصاف کی اپیلے کرتا کروں گا صرف انہوں نے یہ بتایا کہ اگر کسی کو یہ جاننا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے تو وائس آف امریکہ اور ڈان نیوز نے دو آرٹیکلز چاہتے ہیں ڈان نیوز نے انگریزی میں اور وائس آف امریکہ نے اردو میں جو اردو میں آرٹیکل ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ جا کر دے سکتے ہیں کہ اس میں سارا واقعہ جو لکھا ہوا ہے انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں یہی لکھا ہے کہ میں اپنا جو بیان وغیرہ ریکارڈ کروا رہا تھا ریکارڈنگ کے بعد سیلفی کا جو ہے وہاں پر تصویریں کچھوائی جاتی ہے تو اس سیشن کے دوران ایک شخص میری طرف آیا تصویر کھنچنے کے بہانے اور اس نے مجھ پر چاکو سے حملہ کرنے کی کوشش کی اور میں بال بال بچ گیا اور میرے دوستوں نے جناب وہاں پر اس کو پکڑ لیا پھر پولیس کے حوالے کیا جس کے بعد پولیس نے پتہ لگوایا کہ جناب کا نام ہے شہزاد علی والخوشی محمد لاہور سے ان کا تعلق ہے اور یہ لاہور سے وہاں پر پہنچا ہے اور پھر یہ بھی پتہ چلا پولیس انویسٹیگیشن میں کہ جناب اس شخص کو کسی مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ یہ بندہ قادیہ نہیں ہے انجینئر محمد علی مرزا قادیہ نہیں ہے اور جا کر اس کو مار دو اس کو فارق کر دو اس بندے نے ابھی تک یہ بیان ریکارڈ کروایا البتہ تحقیقات ہو رہی ہے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو فائنلی جو کنکلوجن ہوگی جو بھی ڈیٹیلز ہوگی وہ سامنے آتی رہیں گی وقتاً فوقتاً کہیں نہ کہیں سے ہمارے پاس بھی پہنچیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوسری انہوں نے کہا کہ میرے پانچ جرائم ہیں جن کی وجہ سے لوگ میرے ساتھ اختلاف کرتے ہیں بالخصوص علماء مختلف فرقوں کے مختلف جتنے بھی مکتبہ فکر ہے جتنے بھی فرق ہے اب میں بھی فرقوں کے نام کہیں پر نہیں لوں گا انہوں نے البتہ کھل کر نام لیے تمام فرقوں کے میں نام نہیں لوں گا پھر آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ تم تفرقہ پھیلارہے ہو انہوں نے کہا کہ پہلا میرا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ میں کسی کو کافر نہیں کہتا اور تمام فرقوں والے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ان کے جو بڑے ہیں جو ان کے بزرگ ہیں وہ بھی اپنی کتابوں میں ایک دوسرے کو کافر لکھتے رہے اور یہ سچ ہے حقیقت ہے اس میں کوئی شک نہیں پھر انہوں نے اس چیز کے بقاعدہ ثبوت دکھا ہے کہ فلانے فرقے کی فلانے بزرگ نے اس کتاب میں یہاں پر یہ لکھا اس فرقے کے بارے میں اور یہ اس دوسرے فرقے کی کتاب دکھائی کہ انہوں نے ان کو کافر لکھا ہے تیسرے نے چوتے کو کافر لکھا ہے اور چوتے نے تینوں کو کافر لکھا ہے تو یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں جبکہ میں ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتا میں سب کو مسلمان مانتا ہوں سوائے دو فرقوں کے ان میں سے ایک برزائی ہے اور دوسرا شام میں کوئی ایک فرقہ نیا آیا ہے ان دونوں کو میں دائرہ اسلام سے میں خارج مانتا ہوں کیونکہ ان کا اسلام سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ دھوکہ ہے مذہب نہیں ہے ایکچولی ٹھیک ہے دوسری انہوں نے یہ بتایا کہ مناظرے کی بات تو مناظرے کے حوالے سے دو ہزار اٹھارہ میں ادھر کی مقامی پولیس اور انتظامیہ نے انجینر علی مرزا کو کہا کہ آپ ہمیں ایک ایفیڈیویٹ حلف نامہ لکھ کر دے کہ آپ یہاں پر کبھی کسی کو مناظرے کا چیلنج نہیں کریں گے نہ کسی کو یہاں پر بلائیں گے تو یہی وجہ ہے کہ وہ مناظرہ نہیں کرتے اور انہوں نے وہ ایفیڈیویٹ بھی اپنے ویڈیو میں دکھایا جس کے آٹھ پوائنٹس تھے مختلف ان کے پوائنٹس تھے کہ یا آپ پر سی سی ٹی وی لگا ہوا یا آپ پر تلاشی لی جاتی یا آپ پر آنے سے پہلے یہ اس کا ڈیکورم ہے یہ اس کا کوڈ ہے سب کچھ انہوں نے بتایا پھر انہوں نے بتایا کہ دوسرا میرا جرم یہ ہے کہ میں چندہ نہیں لیتا اور واقعہ تل وہ کیسے اب کچھ علمان پر الزام لگاتے کہ بھائی یہ ویو شپ کے لیے ڈالرز کمانے کے لیے یوٹیوب کی ریٹنگ کے لیے اس طرح کے کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بھی بتائی تھی ایک دفعہ پہلے بھی ایک سال پہلے جب انہوں پر ایف آئی آر ہوئی تھی تب بھی میں نے بتایا تھا آپ کو اور ابھی بھی بتا رہا ہوں پھر انہوں نے اپنی ویڈیو میں بتایا میری بات کو انہوں نے کنفرم کر دیا شکر ہے کہ بھائی میرا چینل مونیٹائز نہیں ہے مطلب میں اشتہارات نہیں لیتا اگر اشتہارات لوں تو بیس ستیس لاکھ آرام سے کمالوں جو ان کا بیان ہے لیکن علی مرزا کا چینل اگر میرے خطے چڑ گیا نا ون پینٹ فائف ملین والا جو ایک چینل ہے باقی جو لاکھوں سبسکرائبز والے چینل ہیں انڈرسٹینڈ اسلام ہے پتہ نہیں اور کون سے چینل ہیں چھوٹے چھوٹے سے مرات لاکھوں میں ان کے سبسکرائبز ہیں کہتے ہیں کہ اگر میں اس کو مونیٹائز کر رہا ہوں تو بیس ستیس لاکھ کم آ سکتا ہوں میں نے اپنی طرف سے جب ان کا چینل دیکھا اور اپنی طرف کیا سب کچھ کیونکہ میں یوٹیوب کو تین چار سال سے دیکھتا ہوں مجھے پتہ ہے کون سا چینل کتنا کمار ہے تو پچاس لاکھ تو میں آرام سے کمال ہوں گا مہینے کا یہ اس سے بڑا چندہ کیا ہو سکتا ہے تو وہ بندہ ادھر سے نہیں کماتا پھر انہوں نے بتایا کہ میری آمنی کا ذریعہ یہ ہے کہ میں وزارت دفاع کے اندر انیسوے گریٹ کا ایک آفیسر ہوں بہت اچھی تنخواہ ہوگی بہت اچھے مرات بھی ان کو ملتے ہوں گے تو it's enough for him اور انہوں نے کہا کہ میں اسلام کو مذہب کو اپنی کمائی کا ذریعہ نہیں بناتا پھر انہوں نے کہا کہ مجھ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ جناب یہود و نصارہ کی فنڈنگ ہے تو مطلب یہ تو یہود و نصارہ کی مجھے کئی دفاع اپنی ویڈیوز میں کہا گیا کہ تمہیں یہود و نصارہ فنڈنگ کرتے حالانکہ پتہ نہیں تمہیں کہ ہم کتنے مشکل سے گزارہ کرتے ہیں اس سارے پیسو کے اندر تو خیر دوسرا اب جتنے علماء حضرات ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں سب کے چینل منٹائز ہے سب پر اشتہارات چلتے ہیں سب نوٹ چاپ رہے ہیں جتنے بھی آپ مذہبی چینل اٹھا کر دیکھ لیتے سوائے ایک دو کے ان کے نام میں نہیں لوں گا تیسرا جو انہوں نے بتایا کہ میرا جرم یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں عام عوام کو کہ بھائی آپ کتابی مسلمان بنو آپ مطلب کتابی مسلمان سے مراد یہ کہ آپ قرآن پر حدیث پر یقین رکھو ان کو پڑھو ان کے بارے میں رسرچ کرو پورے کا پورا مذہب اس میں موجود ہے بجائے اس کے کہ آپ کہانیوں پر یقین کرنا شروع کر دو کہتے ہیں کہ تیسرا جرم میرا یہ ہے اور اس جرم کے جواب میں مجھ پر قادیانی کا فتوہ لگایا جاتا ہے جو پھر انہوں نے بار بار تنقید کی کہا کہ بھائی میں تو مرزا قادیانی کو مسلمان مانتا ہی نہیں ہوں میں اس فرقے کو مسلمان نہیں مانتا خیر چوتا یہ تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ میں معذرت خانہ رویہ اختیار نہیں کرتا جذبے سے جوش سے بات کرتا ہوں سیدھی بات کرتا ہوں انہوں نے پھر اس کا جواب یہ دیا کہ بھائی میں کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں قرآن اور حدیث اور سنت کا حوالہ دیتا ہوں ریفرنس دیتا ہوں ثبوت دکھتا ہوں کہ بھائی حدیث میں یہاں پر یہ لکھا ہے قرآن میں یہاں پر یہ لکھا ہے اور یہ فلانے فرقے کے فلانے جو عالم یا بابے ہیں ان کی کتاب میں یہ لکھا ہے آپ نے اس کی سننی ہے یا اس کی سننی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس لیے میرا معذرت خانہ رویہ نہیں ہو سکتا اور میں نہ اپنا معذرت خانہ رویہ رکھوں گا کیونکہ میں ڈھنکے کی چوٹ پر بات کرتا ہوں معذرت خانہ رویہ جن لوگوں نے کیے وہ ناقام ہوئے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ احترام نہیں کرتا علماء کا تو انہوں نے پھر کہا کہ میں امام شافی، امام حنبل، امام ابو حنیفہ جتنے امام ہیں، امام بخاری ہو گئے، امام زید العابدین تک انہوں نے کہا کہ میں سب کی عزت لکھتا ہوں، سب کے نام کے ساتھ رحم اللہ لگاتا ہوں لیکن یہ جتنے بھی فرقے ابھی بنے ہیں 1867 کے بعد، 1850 کے بعد یہ لوگ تو ایک دوسرے کو کافر لکھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ایون کے اپنی کتابوں میں سور بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے بیانات میں سور کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ لوگ احترام سکھیں نا، مجھے کیوں احترام سکھا رہے ہیں میں تو رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں، حفظ اللہ کہتا ہوں اور بڑے عدب کے ساتھ اور صاحب کہہ کے نام لکھتا ہوں اور یہ ایک دوسرے کو کافر کافر لکھ رہے ہوتے ہیں تو احترام میں یہ مجھے سکھیں گے احترام انہوں نے یہ بات کی پانچویں انہوں نے کہا کہ میرا بڑا جرم یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے جو پچھلے تھے جو فرقے جو ابھی علماء موجود ہیں مفتیان کرام موجود ہیں ان کے جو پچھلے تھے وہ بڑے خطرناک تھے وہ کیسے انہوں نے حوالہ دیا کہ جو ان کے بڑے تھے جو ان کے بزرگ تھے وہ ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے تھے انہوں نے اپنی نفرت کا اظہار اپنی کتابوں میں کیا انہوں نے حوالے دیئے کہ فلانے فرقے کی یہ کتاب یہاں پر یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے دو گھنٹے کی ویڈیو ہے اگر آپ دیکھنا شروع کر دیں پھر انہوں نے یہ کہا کہ میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چودہ سو سال پر کیا کوئی حق پر نہیں تھا تو کلہ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک الزام ہے کہ انجینیس صاحب بھئی سارے غلط صرف آپ بھی ٹھیک ہو انہوں نے کہا کہ بھئی نہیں سارے نہیں غلط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد ان کی وسال مبارک کے بعد تین سو سال تک جب آخر تک امام شافی امام حنبل تک جتنے تھے وہ سب کے سب ٹھیک ہیں انہوں نے جو لکھا وہ قرآن اور حدیث سے لکھا صحابہ ہو تابعین ہو تابعین ہو جتنے ہمارے امام ہو انہوں نے بلکل ٹھیک لکھا ہے تو وہ کہتے کہ یہ الزام بھی جو مجھ پر لگاتا ہے یہ سرہ سر غلط الزام ہے میں تمام اماموں کو سنتا ہوں انہوں نے تو سارے حدیث کے آگے تشریح کی اور بہترین انداز میں کی البتہ وہ کہتے کہ جو فرقے ابھی بنائے گئے ہیں یہ تین سو دو سو سالوں کے درمیان میں یہ ان کو میں نہیں مانتا اور ان کی میں تردید کرتا ہوں یہ لوگ جناب لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں خیر یہ ان کا اپنا بیان تھا جو میں نے مختصر انداز میں 8-10 منٹ کی شاید ویڈیو بن چکی ہے زیادہ ہو گئے تو اس میں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے باقی آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کھل کر کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی ایسا ورڈ لکھیں گے جو کہ وائلیشنز کے خلاف ہوگا اس کو میں ڈیلیٹ نہیں کرتا بلکہ یوٹیوب خود ڈیلیٹ کرتا ہے لیٹس پوز گالی وغیرہ اگر ہو تو اس کو میں ڈیلیٹ نہیں کرتا یوٹیوب خود ڈیلیٹ کر دیتا ہے صرف میرے چینل پر نہیں ہو رہا باقی تمام چینل پر یہ ہو رہا ہے اب کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ فیم کے لئے کام کر رہا ہے میرے نزدیک اس سے زیادہ فیم کیا ہے اگر یہ چینل میرے ہاتھ لگ جائے یقین مانے میرے پاس کل مرسیڈیز بینز ہو اور یہ جو میرا اتنا سا آفس ہے میں اس کو ایک پورا نیوز چینل بنا دوں گا تو اس سے زیادہ فیم کیا چاہیے آپ کو پھر ان کی ویو شپ اگر دیکھی جائے جتنے علماء کرام ہیں جتنے مفتیان کرام ہیں ان کے آپ چینل اٹھا کے دیکھ لیں ان کے دیکھ لیں جتنے ان کے سبسکرائبر ویوز ہوتے اتنے تو ان کے سبسکرائبر تو اندازہ لگا لیں آپ اس چیز سے بھی تو ویو شپ کے لئے کوئی اپنے اوپر حملہ نہیں کراتا پھر دوزہ سترہ میں جو ان پر حملہ ہوا تھا وہ شدید حملہ تھا انہوں نے بتایا دیا اپنی ویڈیو میں کہ اس میں میں بہت زیادہ زخمی ہوا تھا پھر انہوں نے اپنی آمدن کا ذریعہ بھی بتایا قادیانی کا جو ان پر الزام لگایا جاتا ہے انہوں نے کلیئر کیا کہ میری اس کے اوپر جتنی ویڈیوز ہیں وہ کوئی میرے دکھا دے لاکر کہ اس سے زیادہ کسی کی ویڈیوز ہو اور ان ٹاپک کو میں نے پنگے لیے ہے جس پر کوئی سوچتا بھی نہیں ہے تو بہت کچھ انہوں نے واضح کر دیا باقی اگر آپ کو ٹھیک لگا ہے ان کا بیان تو بھی ٹھیک ہے نہیں لگا تو بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن نفرت کے ساتھ نہیں تشدد کے ساتھ نہیں دلیل کے ساتھ علم کے ساتھ education کے ساتھ فارمولے کے ساتھ یہ نہیں کہ آپ مارے تاڑے کریں جس طرح ان کو ایک مفتی صاحب نے بتایا کہ بھائی جا کے اس کو مان دو اس بچارے کو کیا پتا وہ چلا گیا اور مار دیا اس چیز سے ہم نے بچنا یہ غلط چیز ہے بہت شکریہ اللہ حافظ ہمارے چینل کا بہت خیال رکھیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں پاکستان ہمیشہ زندہ بات